جاناان دے وطن تماغران دے وطن زم جنات اگران افغانستان دے وطن کونگراجولیشن کونگراجولیشن مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ ورکا ڈنگ حرے بھو تو آئیو کونگراجولیشن ورلڈ کپ نہ صحیح بھائی لیکن ایمرجن ایشیا کپ تو جیت لیا ہے میرے کو لگتا ہے افغانستان کی قسمت کا جو گھٹالا اور ٹانکا ہے وہ کل چکا ہے اس ایمرجن ایشیا کپ جیتنے سے آپ ان کو ان جانب ایسا لگتا ہے کہ اب افغانستان بہت جلد بڑے بڑے کپ اٹھا کے لے کے بھاگے گا بھائیہ سدیک اتل کریم جنت این بھائی کیا جبردست بھائی کیا جبردست کیا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ اے سی سی اور آئی سی سی والے سی می فائنل اور فائنل جو میچز ہوتے چاہے وہ بڑے ایوینٹو چھوٹے ایوینٹو یار سالے ایسے ڈرب اور ٹف پچھ ہی کیوں رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا دیکھنے کا مجھا تو آیا یار دل گھبراتا ہے یہ وکیٹ گری لمبا شوٹ نہیں پڑھ رہا عجیب ہی یار پیچھ رکھتے ہیں یہ فائنل اور سی می فائنل میں لیکن پھر بھی افغانستان کی ٹیم سری لنکا کے سپینرز کو بہت ہی اچھا کھیلی بھائیہ بہت ہی اچھا کھیلی بیٹ لگ کے آج زبیٹ کا دن نہیں تھا پہلی بول پہ اس کی وکیٹ گری کیونکہ وہ سری لنکا کا پلیئر بڑیہ پلیئر ہے بیٹنگ بولنگ دونوں میں اچھی جو ہے اس نے پرفارمنس کی ہے لیکن پھر افغانستان کے ٹیم تھا افغانستان کے ٹیم ہے نا بھائیہ اتنے اتنے سارے ٹیموں سے باہر نکل کر اب فائنل میں چوکر کا ٹیگ نہیں اپنانا تھا بھائی یہاں تو جیتنا ہی پکا تھا کیا بڑی بات ہے یار افغانستان نے ہسٹری کریٹ کر دی بھائی افغانستان کا ہر میچ ہسٹری جا رہا ہے جب سے ونڈے ورلڈ کپ میں پاکستان انگلین اور پھر ٹی ٹوینٹی میں آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے تب سے افغانستان کا ہر ایک میچ ہسٹری کریٹ کرتا جا رہا ہے بہت بڑی بہت ہی جیدہ خوشی ہے آج نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ افغانستان کے لیے دوستو یہ امرجنگ ایشیا کپ جیسے جیتے ہیں یہ لونڈے اور یہ نوجوان اطل عبدالیان جس طریقے سے یہ کپ جیتے ہیں میرے خیال سے افغانستان کے اندر بہت ہی بڑی خوشی کی لہر آ چکی ہے اور دوستو اب جا کر افغانستان کے پلیئرز جو ہیں جو ینگ جنریشن ہیں یا پھر مین ٹیم ہیں سب کے اندر ایک جیتنے کا جذبہ گز گیا ہے اور اب تو ہمیں بھی لگ رہے کہ یار فائنل اور سیمی فائنل میں جیتنا بڑا ایزی ہے اتنا پریشر میچ نہیں ہوتا لیکن افغانستان کے ٹیم سیمی فائنل میں مین ٹیم کیلی تھی لیکن بھائی یہ ٹیم اے ٹیم جو ہے یہ فائنل تک نکل گئی سنا ہے کہ بڑا انڈر پریشر میچ ہوتا ہے فائنل کا لیکن آج دیکھ بھی لیا کیونکہ ہم کھیل رہے تھے فائنل میں اور ہم جیت گئے فائنل میں بڑا بہت ہی زیادہ خوش ہوں دوستو بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اسی سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انسان آگے بڑھتا ہے تو افغانستان کی ٹیم کا جو روٹیشن ہے جس طرح سے افغانستان کی ٹیم بنی گروپ کیا جس طرح سے آگے آئی جس طرح سے لیول ٹو لیول سٹیج ٹو سٹیج جس طرح سے افغانستان کی ٹیم بڑی بڑی ٹیموں کو گراتی گئی اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے دوستو مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کی مین ٹیم جو ہے وہ اب کوئی بڑا ایونٹ جیتنے سے کافی زیادہ دور ہے کافی زیادہ نجدیک ہو چکی ہے افغانستان کی ٹیم بہت بڑیہ لگ رہا ہے پچھلے ایک دو سال سے افغانستان کی ٹیم کو دیکھ کر دوستو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کافی زیادہ چینجنگ آ چکی ہے دیکھیں جب افغانستان انڈیا سے جیتا یا پھر افغانستان جو ہے وہ لاس ٹائم بنگلہ دیش سے جیتا تو یہ ایک ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بہت ساری ویڈیو پر آ رہی تھی کہ ہم سے کرکٹ سیکھا رہے بھائی یہ نوجوان لڑکے ہیں ہمارا بیٹنگ کوچ بھی اپنا ہے سب بولنگ کوچ بھی اپنا ہیں تو تم سے کہا یہ ٹیم نے تو پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ پاکستان ہے کیا لیکن بھائی ان کے دماغ سے وہ بات کبھی نکلے گی نہیں کہ ان کو ہم نے کرکٹ سیکھا کوئی بات نہیں اب کچھ بہانہ تو چاہیے لیکن اب جس طریقے سے افغانستان کے اندر ینگ نوجوان نئے نئے ٹیلنٹ باہر آ رہے ہیں نا دوستو اب دل کو تھوڑا سکون مل رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ افغانستان کے ٹیم کا میڈل آرڈر جس طریقے سے جو مینڈ ٹیم کا کمجور ہے یہاں سے اب بہت سارے پلیئرز اسے نکلیں گے دوستو جو مینڈ ٹیم میں جائیں گے اور انشاءاللہ ایسا ٹائم آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ افغانستان کے ٹیم جو ہے سٹرونگ تو بھائی انڈیا کے بعد ایشیا میں افغانستان کے ٹیم پہ کوئی جو ہے اوبجیکشن نہیں ہے کوئی سوال نو اینی ورڈ کہ افغانستان کے ٹیم سیکنڈ بی اس ٹیم ہے ایشیا کی لیکن اس اے ٹیم کو دیکھ کر اب مجھے لگتا ہے افغانستان کی ٹیم اور بھی زیادہ مجبوط ہوگی جب یہ نئے جنریشن یہ نئے ینگ لڑکے افغانستان کی مین ٹیم میں آئیں گے اور کھیلیں گے کافی زیادہ محنت کی سری لنکا والوں نے بھی ویل پلیٹ کوئی بات نہیں دیکھیں جیتنا تو ایک کوئی ہوتا ہے جب دو پہلوان اترتے ہیں تو ایک کی ہار تو جروری ہے ہار تو ہم نے پہلے ہی ایکسپٹ کی تھی اور ہمیشہ دوستو ا ایک بات یاد رکھنا اور کانپیڈنس کبھی بھی مت کرنا کیونکہ میں نے اس دن جب افغانستان سمی فائنل جیتی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے سری لنکا یہ فائنل افغانستان سے جیت جائے کیونکہ افغانستان کہ یہ جو لڑکے ہیں فارس ٹائم سمی فائنل اور فائنل میں کھیل رہے ہیں تو مجھے پتا تھا کہ یہ انڈر پریشر میچز ہوتے ہیں یہ کیسے جیل پائیں گے اس پریشر کو اور کیا ہوگا لیکن ویل ڈن ہم نے تو ہار مانی تھی لیکن ہماری ٹیم نے دکھا دیا کہ نہیں بھائی ہم جیت بھی سکتے ہیں آج بڑی خوشی کا دن ہے اس دن جب افغانستان ورسیز انڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو بہت سارے پاکستانی گراؤنڈ میں آکے پاکستانی فلیگ ہلا کے افغانستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ انڈیا ہار جائے لیکن آج وہی کالے کوئے پاکستانی جو ہے بیکاری بینے کے ٹکے بکلنٹی والے وہ جا کر سری لنکا کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کرے گا اسی ٹیم کو انڈیا اور افغانستان جرور ٹھوکے گی سری لنکا کے ٹیم نے کافی زیادہ محنت کی لیکن پچھ کی اگر ہم بات کریں تو پچھ کافی پسا ہوا پچھتا بڑا ہارڈ وکھٹتا دوستو آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ صدیق اطل جس طرح سے وہ سارے ٹورنمنٹ میں کھیلا ہے لیکن اس لاسٹ فائنل میں کس طرح سے مر مر کے کھیلا اس سے آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ پچھ کیسے تھ لیکن لاسٹ میں جا کے جب بیٹنگ کوش نے اشارہ کیا کہ بھائیہ تجھے ہی قتم کرنا پڑے گا یہ میچ تو ہی فینش کرے گا اس نے کہا کہ بھائی رکو جرا صبر کرو ہم یہاں کڑے ہوئے کسی کام کے لیے ہم قتم کر کے ہی آئیں گے اپنا کام ویل ڈن یار افغانستان کے ینگ جو ٹیلنٹیڈ جو پرپورمنس ان لوگوں نے دکھایا ہے کوئی ورڈ نہیں ان لوگوں کے لیے کوئی ورڈ دی لوگوں کا بہت سپورٹ بہت سارا پیار تینک یو آل کیون بھائی صاحب ابھی اس ٹائم جب لائیو چل رہا تھا اے سی سی کا یہ میچ کم از کم دوستو چھ سات لاکھ بندے اس میچ کو صرف ایک یوٹیوب چینل پر ہی دیکھ رہے تھے تو اس سے ساب پتہ چل رہا تھا کہ کتنا سپورٹ مل رہا تھا اس میچ کو اور وہی سپورٹ جو ہے پھر وہ رنگ بھی لے کیا ہے اور افغانستان جو ہے وہ امرجنگ ایشیا کپ اپنے نام کیا اب کوئی ہمیں بول نہیں سکتا کہ تم کوئی کپ نہیں جیتے ہو بھائی کپ تو کپ ہوتا ہے اب امرجنگ ای ویشیا کپ ہو یا مین کپ ہو جیت تو گئے نا بھائی لابی بھائی دوستو have a good night bye bye